موسیقی 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 آپ اس میں پیاز ڈال کے اس کو براؤن کروں گی پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے پیاز کو پیاز جب ہماری گولڈن براؤن کرنا ہے تو ہم یہ مسالہ پیس لیتے ہیں اس کو گرینڈے کروں گی میں بارک پیسنا ہے یہ دیکھیں تمام ہمارا مسالہ پیس گیا ہے یہاں پہ دیکھیں ہماری پیاز تقریبا گولڈن ہو گئی ہے اب میں اس کے اپنا گوش شامل کروں گی اس کو اچھی طرح ہمیں خوب دیر تک فرائے کرنا ہے پیاز کے ساتھ پیاز کے ساتھ اچھی طرح ہمیں خوب دیر تک تھوڑا سا ہمیں کی اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ براؤن براؤن سا ہو جائے یہ بہت مزیک ہے اور بہت ٹیسٹی بنایا تھا ہماری جو پلاو بریانی ہوتی ہے یا بریانی ہوتی ہے تیواری بریانی اس سے بلکل ہٹکے فلیور تھا اس کا لیکن اچھا تھا بہت لائٹس تھا اور یمی فلیور تھا اس کا بہت اس میں مسالے زیادہ نہیں جاتے ہیں لیکن جتنے بھی جاتے ہیں وہ بھی کافی ہیں اس کے لیے اور اچھا لگتا اس میں یہ یہاں دیکھیں میں اچھی طرح ہمیں گوش شامل کر لیا ہے اب اس میں میں نے ڈھائی چمچ بھر کے لسٹن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اب میں اس کو اس کے ساتھ فرائے کروں گی اچھی طرح اس کو اچھی طرح کچھ تھوڑی دے تک فرائے کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے اب یہ جو ہم نے مسالہ بھی ساتھ ہے اس میں سے ہاف مسالہ ہمیں اب اس میں ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا بھون کے اب میں اس میں اتنا پانی ڈالوں گی کہ گوش ہمارا اچھی طرح اسی پانی میں گل جائے اور تھوڑ اسی یخنی اور سالن ٹائپ کا جوئے نا یہ بن جائے اور ہمیں دو ٹیسپون بھر کے نمک شامل کیا اس کے اندر کیونکہ بیف کا گوش ہے تو تھوڑی دیر لے گی گلنے میں اس کو مسالہ اچھی طرح ہمارا بھون گیا ہے اب میں اس میں پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے دل کے ملک کھوڑھا تقریبا میں نے 1 kg گوش میں 3 گلاس پانی دال کے پکنے کے لیے رکھا تھا 1.5 گلاس پانی دال کے اور میڈیوم ٹو لو فلیم پر اس کو دھککن دھککے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا جب تک ہمارا گوش کر لیا ہے ہم کچھ چیزیں اپنی فرائی کر لیتے ہیں میں نے پین کے اندر ایک ٹیبل سپون گھی دالا ہے میں اس کے اندر گاجریں فرائی کروں گی اور یہ میں نے باریک سلائس کی تھی اور ان کو بلکل دھیمی آج پر دیر تک فرائی کرنا ہے ان کو صرف سوٹے کرنا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں چینی دالوں گی ٹی سپون سوری شوگر ایڈ کروں گی اس کے اندر میں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو فرائی کروں گی اس کے ساتھ ہی دے تک گاجریں کو یہ دیکھیں ہماری گاجریں تو ہی سوفٹ ہو گئی ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی اب دوبارہ میں نے اسی پین میں ایک ٹیبل سپون گھی دالا ہے اور میں اس کے اندر تھوڑے اپنے نٹس فرائی کروں گی جس میں یہ کشمیش ہے بادام ہیں اور کاجو ہیں ان کو ہم دھیمی آج پر تھوڑی دیتے فرائی کریں گے اچھی طرح اور اس کے اندر بھی میں ایک ٹی سپون شوگر ایڈ کروں گی دیکھیں کشمیش ہماری پھول گئی دن اور باقی بھی ہماری بادام اور یہ اچھے سے روست ہو گئے ہیں فرائی ہو گئے ہیں اب میں اس کو بھی نکال کے یہ طرف رکھ لوں گی یہاں میں نے یہ چامل نہیں ہو یہ باسپتی چامل ہے اور یہ بھی 1 kg ہیں میں نے پانی پہلے سے بوائل ہونا رکھ دیا تھا اب میں چاملوں کو بوائل کروں گی اور دوسری طرف میں نے ایلونیو فوائل لگا دیتی گوشھو گلنے کے لیے تو ہمارا گوشھ بھی تقریباً رڈی ہونے والا ہے یہاں ہم چاملوں کو اتنا پکائیں گے کہ یہ حاف سے تھوڑے زیادہ ڈن ہو جائیں کوک ہو جائیں پاس میں میں نے دو ٹی سپنگ بھائی کے نمک شامل کیا ہے یہاں چامل ہو گئے ہیں میں ان کو ڈرین کروں گی یہاں پہ دیکھیں ہمارا گوشھ بھی ماشاءاللہ سے گل گیا ہے گوشھ ہمارا گل چکا ہے اب میں چولہ کروں گی بند اب میں اس میں آدھی گاجریں اور آدھی نٹس اس میں شامل کروں گی اور آدھی ہم نے گارنشن کے لیے رکھ دیا یہاں پہ ڈال کے مکس کروں گی اچھی طرح اس کو اب میں اپنا ہاف سالن جو ہے اس کے اندر شامل کروں گی آپ چاہیں تو یخنی ٹیپ کا ہی بنا سکتے ہیں اور پھر چاملوں کو ڈائریک اس میں ڈال کے پورمے میں ڈال کے اور اس کو دم لگا دیں میں نے یہاں پہ تہہ لگائی چاملوں کی اب میں باقی کا آدھا سالن جو ہے اس پہ ڈالوں گی میں اب جو میرا باقی مسالہ بچا تھا وہ میں بھی میں نے اس پہ چھڑک دیا ہے اب اس کو میں ایلمیو فائل لگا کے اور بیس منٹ ادم دوں گی جس میں میں پانچ منٹ تیز چولے پر اور باقی پاندرہ منٹ اس کو بلکل میڈیوم ٹو لو فیلیم پر اس کو دم لگائیں گے تو ملتے ہیں تھوڑے دیکھے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارے چامل دم ہو چکے ہیں اور یہ لکیا سے رہے ہیں زبارداز بہت ہی مزے کے اور بہت ہی تیسٹی ہی بنے تھے یہ دیکھیں بلکل ڈیفرینٹ سا لائٹ سا فلیور تھا لیکن بہت اچھا تھا اور اس میں گاجر اور جو نٹس تھے وہ تھوڑے سے میٹے میٹے بہت مزے کے لگ رہے تھے ساتھ میں اب میں ڈیشورٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں اس کو موسیقی 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 یہ دیکھیں ہمارے اغوانی پلاؤں کی فائنل لک اور یہ اتنی مزے کا اور اتنا ٹیسٹی بناتا ویڈیو پسند آئے تو تیسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آگوں کو ضرور دبائیں تک کہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے دیکھنے کو مل جائے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی